اسلام علیکم آئیٹو فیملی آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل پر تو ایک بات ہے نا کہ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے جی جناب مشن ہو گیا ایفیل ڈیڈی اور ان کی ماں صاحبہ کا ڈیڈی خاص طور پر ماں کو لے کے گئے تھے مگر خالی ہاتھی واپس آ چکے ہیں ستارے اسی نیا سے نکلی اسلام آباد کی سفر کی طرف ابھی ہفتہ دس دن بھی نہیں ہوئے تھے گھر بھی سیٹ نہیں ہو پایا تھا کہ ان لوگ کو چل اٹھی اور یہ لوگ روانہ ہو گئے اسلام آباد جبکہ اس وقت ڈیڈی صاحب کو اپنے گھر میں رہنا چاہیے تھا یہ ازمان سے آئے ہوئے ان کو چند دن ہی ہوئے تھے اپنے بیو بچوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے بجائے یہ فوراں روانہ ہو گئے جبکہ ان کی وائسز بھی لیک ہو چکی تھی اور اس پر ان کو کوئی شرمندگی بھی نہیں تھی اور یہ البتہ وائٹی کا ماحول جو تھا بہت خراب ہو چکا تھا ان کی طرف لوگوں کا رویہ صحیح نہیں رہا تھا ان کو صحیح نہیں سمجھا جا رہا تھا ان سے الرجی ہونے لگی تھی تمام سپورٹرز کو ان کی شکل سے ان کی باتوں سے جو کہ ابھی تک برقرار ہے مگر ان کو اس بات کا لحاظ نہیں تھا یہ بس وہی پر لگے ہوئے تھے اپنی سبسکرائبر بینوں کے ساتھ اور ان کے اوپر کیوں بات کی جا رہی ہے اسی گھر پر گھٹانے میں لگے ہوئے تھے اور اسی میں یہ رہتے اسی بات کو چلتے یہ اسلام آباد پہنچ گئے اور پھر اپنے آپ کو کبھی ستارہ حسین کے سامنے والے پارک میں دکھانے لگے کبھی ادھر کبھی ہدھر انہوں نے بہت کوشش کی کہ گھر میں داخل ہو کر ان کی دیوار سے بھی لگ کر انہوں نے تھوڑا سا ریاکشن دیا ان کی ماں نے بھی ریاکشن دیا جس میں کسی کی آواز بھی آئی آیت کا نام لے کر لیکن یہ اس بات کو نہیں کر سکے جس بات کے یہ بار بار سپورٹرز کو کہہ رہے تھے کہ دیکھئے ہم آپ کو دکھا دیں گے اب آپ کو خوش خبری ملے گی اب ستارہ اب ستارہ اب یہ اب وہ لیکن یہ نہیں کر پائے جو بات کہی تھی ساجی صاحب نے ساجی صاحب نے اور اس پر عمل کیا یہ بڑی خوش آئین بات ہے گو کہ سیم کی بات کو لے کر جو کہ انہوں نے سیم کا نام لیا اس کو لے کر تشویش پائی جاتی ہے سپورٹرز میں لیکن بات وہی ہے کہ ڈیڈی نے اتنا دباؤ تو ضرور ڈال کے یہ کام کروا ہی لیا کہ وہ رکوا سکے اپنے والدہ اپنی بہنوں کے بارے میں جو ان کو اچھے سے روست کیا جاتا ہے اسی پہ ڈیڈی صاحب خوش ہو گئے اور ہو سکتا ہے انہوں نے آگے بھی کوششیں کی ہوں لیکن یہ ہے کہ اب تک کے جو صورتحال نظر آئیے وہ خالیات واپس آئیں اپنے مشن کو وہ کامیاب نہیں کر سکے ان کو وہاں ایک ان کا سبسکرائبر ملا ہوا ہے جس نے ان کو گھمایا پھر آیا کھلایا پھلایا اور کافی فارغ آدمی تھا یہ اپنے چینل کا مقصد تھا کیا تھا خیر بہرحال انہوں نے مفتا بہت مزے کیے ماں بیٹے نے اور یہ بھی کہہ کر آئیں کہ وہ پھر اسلاح آباد آئیں گے کیونکہ لازمان جب مفتا مل رہا ہو تو کون نہیں آئے گا کہ اگر مفتا نہ ملتا تو پھر ہو سکتا تھا کہ یہ نہ آتے اتنے جلدی جو اسے ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں آؤں گا جلدی خیر بہرحال دیر میں بھی آنے کا تصور نہیں کر سکتے تھے بار بار آنا جانا ایک سٹی سے دوسرے سٹی جبکہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا اٹھارہ گھنٹے کا سفر ہے تو کیسے ہو سکتا ہے یہ پاسیبل لیکن چونکہ ان کو ایک ملے ہوئے سبسکرائبر بھی اور ان کی یہ جو گھوم پھرنے کی جو خواہشات وہ پوری ہو رہی ہیں اور کافی حد تک انہوں نے ستارہ کو مطلب ایک طریقہ سے ایکسپوس کرنے کی کوشش کی کہ وہ کہاں رہتی ہیں کون سا علاقہ ہے بخواہدہ بول بول کے انہوں نے نام لے لے کے کیا اور اسی اردگرد گھومتے رہے مطلب انہوں نے جو اپنے طور پر جتنی چاہ سکتے تھے نہ کوشش کر سکتے تھے ستارہ کو تکلیف دینے کی کیونکہ دیکھیں جب سے ہی گئے تب سے ستارہ یاسین کے سر میں بھی درد ہونے لگا لازمان ٹینشن زیادہ لوگ آ جائیں گے اور وہ بار بار دباؤ ڈالیں گے نہیں نہیں ہمیں دکھاؤ یہ کرو اگر یہ صدمہ ہوتی ستارہ کی جگہ تو وہ تو کہتی گیٹ آؤٹ گیٹ لاؤسٹ یہ کر دیتی نکالو اس کو لیکن یہ ہے ستارہ اور سب سمجھتے ہیں اس بات کو پورا ریلیٹیف سمجھتا ہے کہ ستارہ ہے اور الگی مزاج کی ہے مروت والی ہے تو سب کے ہی آپ کو پتا ہے کہ کیا حرکات کرتے رہتے ہیں تو ایک بندہ آ کے آپ کی گھر میں بیٹھا ہو اپنی ماں کے ساتھ اور اکسار آ رہا ہو اور دباؤ ڈال رہا ہو کہ آپ مجھے لو مجھے ولاغ میں لو یا تم آؤ یا یہ یہ اور پھر اس پر سے مضاہمت کرنی پڑ رہی ہو تو سر کا درد تو بنتا ہی ہے تو میں یہی سمجھتی ہوں کہ ستارہ حسین کو سر کا درد اسی لیے تھا اور آج جب ستارہ حسین نے ریلیکس کا ڈیک یا آپ نے ایک دن کا گیپ کیا تو مدہ تو میں سمجھتی ہوں یہی تھا کہ اس طرح سے سکون سے آج لیٹی ہوں گی اور آج سکون سے انہوں نے آرام کیا ہوگا آج ان کے سر کا درد واقعی میں ٹھیک ہو گیا ہوگا کیونکہ ایسا آدمی جب چلا جائے آپ کے گھر تو کیا سیٹیز ہے تب ہی سکون آتا ہے خیر چوبیرہ صاحبہ نے اپنا تھمنین لگایا اور اس گھر میں دیواری دکھا سکی تھی اور تو کچھ نہیں دکھا پائی تھی لیکن یہاں پر تھمنین میں ستارہ حسین کراچی والے گھر کا دکھایا جس پہ سوفے پہ ڈیڈی صاحب بیٹھے میں یہ یہی کر سکی تو یہی کہتے ہیں نا کہ برے کام کا برا انجام جب آپ برے کام کریں گے تو ایک دن اس کا انجام بھی آئے گا یہ بات یاد رکھنی چاہیے اور ابھی بھی وقت ہے ڈیڈی صاحب کے لیے خود کو بدلے اگر نہیں بدلیں گے تو بہت دیر ہو جائے گی کیونکہ ان کی جو تین بہنیں ہیں یا تین سبسکرائبر ہیں یا جو بھی ہیں جن کی اپنی کمیٹی پہ لگاتے رہتے ہیں ان کی ویڈیو ویڈیو وغیرہ وہ رک نہیں رہی ہیں ان کی جب میں نے سنی ہے تو تینوں کی تینوں ٹونڈ مارتی بھی نظر آتی ہے اگر آپ کو کوئی لوگ کچھ کہہ بھی رہے ہیں بالفرض ہے تو آپ صبر و شکر کے ساتھ اپنی ویڈیو کر سکتی ہیں لیکن نہیں وہ بس ان کا کام یہی لگتا ہے کہ وہ رییکشن دے رہی ہیں ویڈیو ویڈیو تو کرتی بھی نظر نہیں آتی ہیں بہرحال ڈیوڈی کوئی بات سمجھ نہیں ہوگی اب ان کا جو ستارہ ڈوب رہا ہے اور چندی لوگ ہیں جو ان کے مزاج کے ہوکے شاید ان کے ساتھ رہے لیکن وہ بات اب نہیں ہوگی سب کچھ جو ستارہ کے حسن کو دن رات شوٹ آرڈ ملیتے ہیں ساست میں ایک بات اور کہتی جاؤں چلوں کہ اس بارے میں کہ وقار صاحب ان کے بھائی بھاوہ صاحبہ کا یہ تھا کہ وہ بھی سلام آباد گمنے پھرنے کے لیے جائیں گے اور میں نے سنا میں نے وقار کا تو نہیں سنا موسے لیکن دردر سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ بچوں کے ساتھ بھی آئیں گے اپنی ویڈیو میں اس میں اس میں لیں گے تو یہ اس بات کا خاص طور پر دھیان اکنا چاہیے ساجد صاحب کو اور ستارہ کو کہ جو انہوں نے کہا ہے کہ تمام ریلیٹیوز کو نہ ویلوگنگ میں لیں گے اپنی نہ ان کے ویلوگ میں آئیں گے تو اس پر عمل پیرا رہے ہیں ہاں البتہ ستارہ کے آسمان کی جہاں تک باتیں وہاں پر کوئی ڈرامے وغیرہ جو لازمی دیکھ قسطے رہے گئی ہیں اس میں آنا ہے وقار صاحب کو وہ ٹھیک ہے اور اگر اس میں کسی بچوں کو لینا ہے اس قسطوں میں اس اپیسوڈز میں تو وہ الگ مسئلہ ہے لیکن اس کے علاوہ ستارہ حسین کی ویلوگنگ چینل پر بلکل بھی نظر نہیں آنے چاہیے جو بات کہیے ان کو اس پر قائم رہنا چاہیے اپنے سپورٹرز کی اپنے جو ان کے سبسکرائبر کی بات کو سننا چاہیے اس کے ساتھی میں بات کر دوں صدمہ بی بی جو ہیں ان کے اب لیا کے بعد ایک اور سپورٹر صاحبہ جو ہیں وہ بھی خداحافظ کہہ دیا ہے لاسٹ ویڈیو بنا ڈالیے انہوں نے کیونکہ مجھے تو خیر سچی بات یہی لگتا ہے کہ صدمہ اور وہ ملی ہوئی ہیں لیکن ان کے لاسٹ ویلوگ اگر آپ دیکھتے ہیں کیا کرتی ہیں یہ لاسٹ ہی رہتا ہے یا پھر شروع ہو جاتی ہیں اگر شروع ہو جاتی تو میری بات بالکل صحیح رہے گی کہ ملی ہوئی ہیں لیکن اگر لاسٹ ہے بات تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر انہوں نے ڈس آن کر دیا ہے صدمہ صاحبہ نے ان کا کام یہ ہے سب کو مطلب استعمال کرتی ہیں یوز کرتی ہیں اور پھر دھلڑے سے ڈس آن بقول ان صاحبہ کہے کہ میں نے ایسا کون سا گناہ کر دیا کون سے ان کے اوپر ایسا بہتان لگا دیا میں نے تو ایک بات بتائی جو کہ وائسی سے ثابت ہے اور ان کی خود گفتگو سے ثابت ہے تو خیر ان کی ثابت ہو یا نہ ہو ان کی جھوٹ ہو یا سچ ہو بہرحال ان کی سپورٹر میں رہ چکی ہیں رہتی ہیں تھی آج کے بعد دیکھی کیا ہوتا ہے تو ان کو ڈس آن کر دیا تو اب لازمان ان کا تو تپنا بنتا ہے تو تپے صاحبہ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ جتنی گنبلہ آپ سب لوگ نے پھیلائی ہیں ستارہ کو اس کے بچوں کو اور ستارہ سپورٹرز کو جو گنبلہ بکا ہے تو آپ لوگ اپنی قبر میں خود جواب دیں گے اس دنیا میں بھی آپ کا صدمہ نے ساتھ نہیں دیا تھرٹی پرسنٹ نے ساتھ نہیں دیا اس دنیا میں تو آخرت میں تو کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دیکھا اس کے بارے میں تو میں نے ایک جگہ ایک کہانی بھی پڑھی تھی کہ ایک بندر جو تھا بندر ماں جو تھی اس کو ایک پنجرے میں بند کر دیا گیا پنجرے کو خوب آکھ سے بھر دیا گیا اور ایک بچہ اس کی گود میں تھا جب بہت پنجرہ تپ گیا تو ماں نے بچے کو پھیک دیا اور وہ اچھلنے لگی لیکن جب اس سے برداشت نہ ہوا تو بچے کو اس نے نیچے نٹھایا اور اس کے اوپر چڑھ گئی تو اس کی مثال یہی بتائی گئی ہے کہ آخرت میں کوئی کسی کا نہیں ہوگا بلکل اسی بندریہ کی طرح اس کے بچے کی طرح سب آپو اپا مچا ہوگا تو آپ دنیا میں ہی دیکھ ریجئے آپو اپا ہے تو آخرت میں تو ہو نہیں ہے تو اس حد تک نہ جائیں کہ اپنی آخرت کو تباہ کر لیں لیکن میں دیکھتی ہوں کہ ستارہ یاسین کے سپورٹرز تو بہت پولائیڈ ہیں کبھی بھی گالم گلوش نہیں کرتے مگر صدبہ کے جو سپورٹرز ہیں جو ستارہ کے ہیٹرز ہیں وہ حد تک گزر جاتے آخری حد تک اپنی ایمان کو خراب کر لیتے ہیں اپنی زمان کو غلیز کر لیتے ہیں خیر اس بارے میں اب یہ ہے کہ لیا درائے راست پر آ چکی ہے خود بہت کچھ لٹ چکا ہے اور لیا آج کل ایکٹنگ کرتی پھر رہی ہے ٹٹی ریاکشن کی لولینہ وغیرہ کی